جی آج ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے فرا خان اور ان کی پتی کے اوپر جن کی دونوں کی جو بالوں کی لیندھ ہے وہ بہت سہم ہے جب بھی میں دیکھتی تھی ہمیشہ ان کو پہلے میں یہی نوٹس کرتی تھی کہ فرا اور فرا کی جو پتی ہیں دونوں کی بالوں کی لیندھ سہم ہے خیر ان کے اوپر ہم بات کریں گے اور کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ کسی نے نوٹس کیا تھا اور یہ بات بابر آ رہی تھی کہ انہوں نے تیرہ جون کو ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کچھ اس طریقے سے لکھا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ سوشانت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اچھا یہ ویڈیو تھوڑی بہت انگریزی میں ہوگی اگر آپ لوگوں کو میرے لہجے سے مسئلہ ہے تو پانچ سیکنڈ اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں یعنی پانچ سیکنڈ میں پھر میں آگے جو بھی ویڈیو کروں گے اور جو بھی رکھیں گے ان کو پھر مجھ سے مسئلہ نہیں ہوگا انگریزی سے سکتے ہیں جی تو اب ہم لوگ یہاں پر پھر بات کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیرہ جون کی ان کی یہ ٹویٹ ہے جس میں یہ کہتے ہیں اب دیکھ لیں یہ تیرہ جون کی ٹویٹ ہے اور یہ بلکل اپنے آپ میں اگر ہم اس کو سوچیں تو ہمیں واقعی کہیں نہ کہیں لگے گا کہ یہ بہت کچھ جانتے ہیں تیرہ جون تو ضائع سی بات ہے کہ سشانت اب تک یہ بات چھپی ہی بھی نہیں ہے کہ تیرہ جون کو ہی سشانت کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ہوا ہے یعنی ان کو ماننا شروع تیرہ کو کیا تھا اب انہوں نے تیرہ کو دم توڑا تھا یہ چودہ کو اس کے پر تمہیں بات پہلے بھی کر چکی ہوں خیر تیرہ کو یہاں پر یہ بات کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اس سٹیٹس کو اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں جاوید اختر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹائم لائن انہوں نے ان کی جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے اب جاوید اختر نے کیا تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی زیادہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ سب ساتھ تھے اور سب ایک دوسری کو جانتے ہیں دیکھیں یہ ایک بولی ووڈ پریوار ہے یہ ایک فاملی ہوتی ہے یہ لوگ سب ایک پریوار میں کچھ بھی ہوتا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا پر ضروری نہیں ہے کہ اس پریوار کا ہر سدسیہ جو ہے یہاں پر خراب ہو میں ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ میں کلین چٹ دے رہی ہوں میں کلین چٹ نہیں دے رہی ہوں میں یہاں پر صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ہر چیز جو ہے انار کا ہر دانہ خراب نہیں ہوتا میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہے کہ فراہ خان ایک بہت اچھی عورت ہے یا ان کے پتی بہت اچھے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فراہ خان جو ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کیا کہہ سکتے خونی ہے ہر کوئی جانتا تھا بولی ووڈ میں چھوٹا بڑا ہر کوئی جانتا تھا اور یہاں ہم فراہ خان کی بات کر رہے ہیں جو سلمان شاروخ اکشے کمار ہر اس انسان کے ساتھ فلم کر چکی ہیں یا تو اپنی جب انہوں نے ڈائریکشن کی ہے تو لیا ہے ان کے پتی نے بھی جانے من کی تھی تو اس میں بھی سلمان اور اکشے کمار تھے پھر یہ کوریوگراف کرتی رہی ہیں بہت ساری فلمز تو یہ اس گائنگ کے ساتھ بولی ووڈ کے بیٹھتی ہیں جو سارے ساری چیزوں کی کجڑ ہے گڑ ہے یعنی تو یہ ہر چیز جانتی ہوں گی اور انہوں نے مکیش چابڑا کے ساتھ بھی یہ تھی مکیش چابڑا جو ہے یہ وہی ہے جن کی جو فلم تھی پہلی فلم تھی جو سوشانت کی لاسٹ فلم تھی جس میں سنجلہ سانگھی نے آروپ لگایا تھا میٹو کا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں یہ میں نے مکیش چابڑا کے اوپر اس میں بات بھی کی تھی تو مکیش چابڑا بھی دودھ کی دھولے میں نہیں ہے یہ ان سارے لوگوں کے ساتھ جانتی ہیں تو یہ ان کو پتا ہوگا کہ سوشانت کو کس طریقے سے الیمنیٹ کرنے والے ہیں اور بولی ووڈ میں اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سوشانت کوئی پہلے نہیں تھے جو بولی ووڈ سے الیمنیٹ کیے گئے تھے دیویا بھارتی ہیں سری دیوی ہیں جیہا خان ہیں جیہا خان تو خیر میرا خیال سے وہ اتنے راز نہیں جانتی ہوں گی ان کی سوشان تھوڑی سی الگ تھی لیکن جہاں بات دیویا بھارتی اور سری دیوی کے آتی ہے تو یہ لوگ سب بولی ووڈ کے سارے چٹھے کھٹے ایک دوسرے کے لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے تو یہ بالکل جانتی ہیں ان کے پتی بھی جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے لیکن پرسنلی جو یہ عورت ہے فرا خان یہ بری نہیں ہے اس سے مجھے ایسی وائبز نہیں آتی ہیں آپ لوگوں کو کیا وائبز آتی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا لیکن پروفیشنل لائف میں یہ ایک بہت تیڑی عورت ہیں یہ بہت سارے لوگوں کے کاموں کا کریڈٹ اپنے اوپر لیتی ہیں یہ بہت بہت زیادہ یعنی بلکل الگ ہیں لیکن سٹل یہ لوگوں سے بہت محبت بھی کرتی ہیں میں صرف سلمان شاروخ یا اکشہ کمار کی بات نہیں کر رہی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک اچھائی بھی ہے یہ سخت بھی ہے لیکن یہ اچھی بھی ہے لیکن یہ بات الگ ہے کہ یہ اپنے پروفیشنل لائف میں کافی تیڑی ہیں تو ان کے ہزبن کو پتا ہونا اچھا ان کے ہزبن کا بھی ہاں میں رول بتا دوں اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی ایک فلم کہہ رہی ہوں میں نے ایک ویڈیو کی تھی ابھی جس میں میں نے رتک روشن کی ماں کے اوپر بات کی تھی تو ان کے جو پتی ہیں فرا کے ان کا رول بھی بلکل اس طرح ہے وہ منٹلی تھوڑی سی ڈسٹرپڈ ہیں رتک کی جو ماں ہیں یہ اتنے ڈسٹرپڈ نہیں ہیں لیکن یہ بولیوڈ انڈسٹری کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ فرا خان کے پتی ہونے کی وجہ سے ان کو جو ایکسپوزر ملا ہے بولیوڈ انڈسٹری کے اندر کے لوگوں کا ملا ہے یہ ساؤت کے ایک چھوٹے سے انجینئر تھے انہوں نے میرا خال سے پہلے یہ کہیں کام کرتے تھے پھر یہ انڈسٹری کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے میں ویسے ان کی پرسنل لائف پر پتی پتنی کی بات نہیں کروں گی لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر کو ایڈوانس کرنے کے لیے فرا سے شادی کی ہے اور یہ بھی غلط بات نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ عام زندگی میں بھی ہوتے ہیں جو اپنے کریئر کو اپنی لائف کو ایڈوانس کرنے کے لیے بڑی عمر کے اور ایسے لوگوں سے شادی کر لیتے ہیں جن سے آپ کا کوئی میچ نہیں ہوتا ہے آپ کی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوتی ہم ایسے فیزیکل کمپیٹیبلیٹی کی بات نہیں کر رہی پر آپ کرتے ہیں اور میں اس کو برا نہیں سمجھتی ٹھیک ہے ہر کسی کی اپنی مرضی ہر کسی کی اپنی لائف ہے لیکن ان کو بہت چیزیں پتاتی ہیں لیکن یہ جتنا سفر خود کر رہے ہیں اس بولیوڈ انڈسٹری میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گوری خان بھی سفر کرتی ہیں بہت زیادہ اگر وہ اپنے آپ کو بلکل چینج نہ کرتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پاورفل منایا تو وہ چینج ہو گئی ان کی لائف ڈیفرنٹ ہو گئی ونہ ہر سلیبرٹی کہ چاہے وہ ہزمن ہو یا وہ ان کی وائف ہو وہ سفر کرتے ہیں اور وہ اس لیے سفر کرتے ہیں کہ وہ غلط کام ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بولنا قدل کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں بول پاتے ہیں اور وہ پھس جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سچ جھوٹ کے بیچ میں آپ کو بہت راز پتا ہوتے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ کچھ بول نہیں پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو انڈسٹری میں سروائف کرنا ہوتا ہے اور آپ کے جو سپاؤز ہوتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز اگر اٹھائیں گے تو ہمیں بھی مار دیا جائے گا اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ بہت سارے سلیبرٹیز ہوتے ہیں جن کی وائف یا ہزبنڈز ہوتے ہیں ان کو بیمار کر دیا جاتا ہے منٹلی ان کو بالکل عجیب سا کر دیا جاتا ہے جو کہ رتک کی ماں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ بہت کومن چیز ہے بولی ووڈ کے اندر خیر تو اگر اب ہم ان کی ٹویٹس پڑھیں اور یہ ایک اور بھی میں بات بتاتا ہوں کہ جون کے آخری جولائے تک یہی سمجھتے آئے ہیں کہ سشانت نے آتماتیا کی ہے لیکن اس کے بعد ان کا نیرٹیف بدلہ ہے پھر یہ ایک سترہ جون کو ٹویٹ کرتے ہیں جس میں یہ لکھتے ہیں کہ انسان بھی عجیب ہے مرے ہوئے کے لیے روتا ہے اور زنداؤں کو رولاتا ہے جو کہ بہت صحیح بات ہے یعنی یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ جب سشانت زندہ تھے تو ہم ان کو ہم ان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے ہم ان کو فالو نہیں کرتے تھے ہم ان کی جو ڈیو کریڈٹ تھا وہ نہیں دیتے تھے کیونکہ ہمارے لئے وہ نہیں تھے ان کی پی آٹیم نہیں تھی تو ہم ان لوگوں کی وجہ سے اتنے اندھے ہو چکے تھے جن کی پی آٹیم دن رات ایک کرتی ہے اپنے کلائنٹ کو اوپر کرنے کے لیے ہم انہی کو فالو کرتے تھے ہم انہی کو پیار دیتے تھے ہم انہی کو اچھا سمجھتے تھے لیکن سشانت جیسے لوگوں کو جو چھوٹ وہ ہوتے نا کیا ہوتا ہے کوئلے کے بیچ میں ایک ہیرہ اور ہیرہ جو ہوتا ہے وہ اپنی صحیح فارم میں پہلا جو اس کی اوریجنل فارم ہوتی وہ کالا ہوتا ہے تو آپ جو اس کو تراشتے ہیں پھر وہ اس میں سے ہیرہ نکلتا ہے تو سشانت وہی تھے اور ہمیں نہیں سمجھا رہا تھا تو اب یہ بات بلکل صحیح ہے اس کے بعد یہاں ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے انہیں زون کی ٹویٹ ہے جس میں کہتے ہیں کوئی اکیلہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ساری دنیا کی عقات جان لی ہے یہ سشانت کے لیے ٹویٹ ہے اور یہ بلکل سشانت ہی کے لیے ہے کہ سشانت جو اکیلے تھے جو اتنے زیادہ ان کو آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا بولی ووڈ میں پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ان کو کوئی پسند نہیں کرتا اس کا یہ مطلب تھا کہ سشانت ہر کسی کے عقات جانتے تھے تو سب نے ان کو ہٹا دیا تھا اپنے گروپ سے اپنے گینک سے نکال دیا تھا کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ سشانت جو ہے وہ ہم میں سے الگ ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہیں مل پائے گا جیسے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ کنگنا نے بھی ہرنب کی سنڈیڈ ڈیبیٹ میں جب بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نشے کو لے کے ایکسائیٹمنٹ شو کرتے ہیں اگر آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ سب چیزیں آپ انجوائی کرتے ہیں تو آپ کو ان پارٹیز میں لے کے جایا جائے گا اگر آپ ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ نشے کو لے کے یا شراب کو لے کے یا باقی ساری لیگل ایکٹیوٹیز کو لے کر زیادہ ایکسائیٹڈ نہیں ہیں تو وہ آپ کی پیچھے سے سارے کام کریں گے اگلی بار آپ کو ان پارٹیز میں انوائیٹ بھی نہیں کیا جائے گا تو یہ بات اسی کے لیے ہے سشانت کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نا جانے کتنی پارٹیز ہوئی ہیں سشانت کو انوائیٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا تو یہی اس کا کارن تھا اور یہ بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے سشانت کے لیے لکھی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم کہتے ہیں پھر یہ سشانت کے لیے لکھتے ہیں بھی جون کو وقت سے پہلے حادثوں سے لڑا تھا وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑا تھا سشانت جب ان کا دھیانت ہوا ہے تو وہ چوتیس برس کے تھے وہ بہت ایک ینگ ایج تھی یعنی میں بہت ینگ ایج ہوتی میڈل ایج بھی جو ہے وہ فورٹی فائیو فورٹی ٹو کے بعد شروع ہوتی ہے تو وہ بلکل ینگ یعنی ایک بہت یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں بلکل جوان تھے اور وہ اپنی عمر سے بہت سمجھ دار تھے اس بات میں بلکل بھی دورائے نہیں ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ سشانت جس طریقے کی سوچ رکھتے تھے جس طریقے کا ان کا مزاج تھا جس طریقے کی وہ کام کرتے تھے جتنے وہ سینسٹیف تھے انسان سینسٹیف بھی تب ہی ہوتا ہے جب وہ بہت دنیا کو دیکھ چکا ہوتا ہے سمجھ سکتا ہے اتنا ایکسپینینس اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو تب ہی ملتا ہے آپ تب ہی اتنی سینسٹیف ہو جاتے ہیں لوگوں کو لے کر چیزوں کو لے کر ریلیجن کو لے کر ہر چیز کو لے کر کیونکہ آپ دنیا دیکھ چکے ہوتے ہیں میں بھی جب بھی بات کرتی ہوں چاہے وہ سرکار ہو چاہے وہ دھرم ہو چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی چیز ہو میں کیوں اتنا سمجھ پاتی ہوں زندگی کو اور ہر مدے کو سمجھ انڈرسٹینڈ کر پاتی ہوں یا میں اتنی اوپن مائنڈڈ کیوں ہوں کیونکہ میں نے زندگی کو ایکسپیرینس کیا ہے آپ جب ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ وقت سے اپنے آپ کو بڑا ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دادی نانی یا دادا دادا نانا ٹائپ نہیں بالکل بھی نہیں جتنے لوگ سینسٹیف ہوتے ہیں وہ اتنے ہی کھلنڈرے ہوتے ہیں کھلنڈرے مطلب یعنی کہ وہ بہت ینگ یعنی ان کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت ینگ ہوتا ہے وہ بہت معصوم ہوتے ہیں اور سشانت میں وہ معصومیت تھی بھی آپ دیکھیں جب وہ لوگوں کو حق کرتے تھے جب وہ لوگوں کے ساتھ کھیلتے تھے کوتتے تھے یعنی ان کی مزاج میں ایک معصومیت تھی آپ دل سے بچے ہوتے ہیں لیکن آپ سوچ سے بڑے ہوتے ہیں یہ ٹویٹ سشانت کے لیے تھی اس کے بعد یہ آگے یہاں پر کہتے ہیں کہ جون کو جس میں دوبارہ سے یہی نیریٹیف پر وشواس رکھے ہوئے ہیں کہ سشانت نے اپنی جان خود لی ہے نہ کہ ان کی جان کسی نے لی ہے یہاں پر لکھتے ہیں کہتے ہیں giving up your life for those you love is unfair to those who love you بلکل یہ یہاں پر سشانت کے پریوار کے لیے سشانت کے فانس کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان دے دینا یہ اس وجہ سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے لوگ محبت نہیں کرتے لیکن یہ غلط ہوتا ہے یا unfair ہوتا ہے لوگ کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا میسیج بھی ہے ہم میں سے ان سب لوگوں کے لیے جو اس پر ایک بہت کٹھن سمیے سے گزر رہے ہیں یا ہماری life میں ہم سب بہت life میں struggle کر رہے ہوتے ہیں چاہے ہم ایک دوسرے کی ideology پر یعنی ایک ہو نہ ہو کچھ بھی ہو انسانیت کا جو رشتہ اور جذبہ ہوتا وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور آپ کسی کو struggle کرتے life میں دیکھیں تو یہ ضرور اس کو احساس دلائیں کہ وہ اکیلا نہیں ہیں اس سے لوگ محبت کرتے ہیں اور ہم میں سے سے بہت لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے تنا مسکرا رہے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں زندگی میں وہ سب سے زیادہ تنہا ہوتے ہیں ہمیں دنیا میں اس چیز کو ضرور رکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اردگیت کوئی ایسا ہے تو اس کو یہ چیز کا یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ جب انسان چلا جاتا ہے تو وہ اسی غم میں جاتا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب وہ اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ سوشانت کہتے تھے کہ اگر ان کو پتا چلے یا ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی تھوٹس آئیں آتماتیا کو لے کر تو وہ اپنے آپ کو دو تھپر لگائیں گے اور اٹھ کے چلے جائیں گے موہ دھویں گے تھنڈے پانی سے اور اپنی سوچ کو بدل لیں گے یعنی فوراں اپنے آپ کو سناپ کر لیں گے اس سیچویشن سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ہر کوئی اتنی سٹرنگ ویل کا نہیں ہوتا ہے ہم میں سے بہت لوگ ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ پریشر میں ہوتے ہیں کہ ہم ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اس کے بعد یہ پھر ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں جس میں یہ دیکھیں یہ دونوں ٹویٹس بہت ضروری ہیں پہلے نیچے والی پڑھیں گے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب آپ کے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس بہت سارا انفرمیشن ہوتی ہے یہاں پر مجھے ایک لڑکی تھی شاید پوجہ نام تھا جو بگ بوس فائیو میں آئی تھی شاید وہ اس نے سلمان کے اوپر بات کہی تھی اگر وہ یہ سوچتی اس وقت جب اس نے یہ ساری باتیں کی تھی اور اس نے بڑے بڑے خلاصے کیے تھے تو کوئی بھی اس پر وشواس نہیں کر رہا تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ بکواس کر رہی ہے لیکن آج ہم اس کی ہر بات پر وشواس کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بھی کوئی سچ ہے یا جھوٹی ہے میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ دوہزار تینہ اور بارہ میں جب میرا سلمان سے ایک چھتیس کا آنکڑا ہونا شروع ہوا تھا اور مجھے اس سے نفرت شروع ہوئی تھی تو مجھے سب لوگ کہتے تھے کہ نہیں تم بہت ری ایکٹ کرتی ایسا نہیں ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے اور آج بلکہ ابھی جب کچھ دنوں پہلے میں اپنی ماماں سے بھی بات کر رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں اس سے کتنی نفرت تھی مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے اور مجھے اب سمجھ آتی ہے جب میں ان سے بات کر رہی تھی حالانکہ وہ بلکل نہیں جانتی ہیں لیکن سلمان ایک بہت بڑا نام ہے اور اس کو بہت دنیا جانتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہوتی ہے آپ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے پاس اگر کوئی انفرمیشن ہوتی ہے اور میں بھی جب اکثر بات کرتی ہوں میں نہیں کہتی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں وقت سے پہلے اور آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے آپ اگدم ری ایکٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد اگدم آپ لوگ کو سمجھ آتی ہے اور آپ لوگ پر کہتے ہیں کہ ہاں نہیں وہ بات صحیح تھی وہ دیکھو بات اب صحیح ہو رہی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے آپ اس کو کریں ضرور لیکن وقت پر کریں صحیح وقت پر یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ جو بہت important چیز ہے 22 جولائے کو یہ کہتے ہیں once you die you are no longer a threat to anyone that's when it's safe for everyone to say good things about you یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سوشاند چلے گئے تھے اور سوشاند کی جتنے ہر تیارے تھے سب نے پوسٹ کی سب نے بہت اچھی اچھی باتیں کی چاہے وہ میڈیا میں ہو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو سب آئے سوشاند کی تصویریں لگائیں اچھل شبد لکھیں اچھی اچھی باتیں لکھیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب سوشاند زندہ نہیں ہے وہ جا چکے ہیں تو سوشاند جتنی بھی چیزیں جانتے تھے وہ ختم ان کے ساتھ ان کے ساتھ دفن ہو گئی ہیں اب ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو آؤ اپنے دشمن کے اوپر بھی آج اچھی باتیں کرو اور ایسا ہوتا ہے عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کی میت پہ سفیت یا کالک اپنے بہن کے چلے جاتے ہیں اور جا کے دو مگرمت جیسے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار وہ تو ہم اس کو بڑا اچھا ہمارے ساتھ بڑا اچھا تھا اور یہ اور وہ لیکن وہی آپ کے راز کھولنے والا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو مرواز چکے ہوتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ گیا تو بات ہی ختم چلو اب ڈھونگ رچاؤ یہاں سے ناٹک شروع ہوتا ہے جو ریا چکرورتی کر رہی تھی یہ اور بہت سارے لوگ ایسے ناٹک کر رہے ہیں اس کے بعد یہ اگلی ٹویٹ میں لکھتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے یہ مجھے بالکل ایسا لگا پتہ نہیں یہ سشانت کے لئے ہے کہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسا ضرور لگا ہے کہ سشانت کو واقعی بولی وڈ میں نہیں آنا چاہیے یہ تھا بولی وڈ سشانت کے لئے بنا ہی نہیں تھا یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ چیوز یو پروفیشنل چیوز یو پروفیشنل وائیز لئی ایف اونلی مسکیٹ اچھا چیزن تو فات انسٹیڈ اف بلار پیپل وڈ ہف پیٹڈ انسٹیڈ اف کلین یہ بلکل صحیح بات ہے اگر سشانت اس گینگ کا حصہ بن جاتے اپنے آپ میں بلکل خاموش ہو جاتے مو پہ پٹی بان لیتے اور کچھ نہ بولتے اور انہی کی ہو جاتے تو بلکل سشانت ان کے گینگ کا حصہ ہو جاتے ہر ایوارڈ شو میں بھی ہوتے ہر پارٹیز میں بھی انوائٹڈ ہوتے پورا بولی وڈ ان کو اپنی باہوں میں لے کے پیٹ کرنے لگتا اور ان کی فلمز باکس آفس پہ بھی چلنے لگتی ان کو زیادہ سکرینز بھی ملتی سب کچھ ہوتا لیکن کیونکہ وہ سچ کے ساتھ تھے وہ اچھائی کے ساتھ تھے تو لوگوں نے ان کو مار دیا کیونکہ ان کو لگا کہ وہ ہمارا خون چوسرا ہے صحیح باتیں کر کے اور آگے آگے ہماری روزی روٹی ہمارا ہکا پانی بند ہو جائے گا تو انہوں نے اس کو مار دیا اور یہ بالکل مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا ہے کہ یا تو شاید انہوں نے ان ڈائریکلی اور ہو سکتا ہے کہ ڈائریکلی بھی کہی ہو بات اور دو اگسٹ یعنی کہ انیس اگسٹ کو تو سی بی آئی نے جو ہے سی بی آئی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سی بی آئی کی جات ضروری ہے تو ان دنوں یعنی سوشاند کا کیس جو تھا کافی چرچہ میں تھا مین سٹریم میڈیا پہ تو کہیں نہ کہیں یہ سوشاند کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہے مجھے ایسا لگا اس کے بعد پھر یہاں پر جائیں یہ ایک ٹویٹ لکھتے ہیں جس میں لکھا ہے یہ مجھے پھر لگا کچھ لوگ غریبوں کی مدد کرتے کرتے امیر کیسے ہو جاتے ہیں یہ بالکل سوشاند غریبوں کی مدد کرتے تھے سوشاند بہت زیادہ چیارٹیز کرتے تھے فٹ پاتھ والے بھائی کی طرح نہیں کہ دو بائی سائکلز دیں اور پوری میڈیا میں دس دن تک دو سو دن تک چلتا رہا کہ سلمان نے بائی سائکلز دیں سوشاند اتنا کچھ کرتے تھے اتنا کچھ کرتے تھے اور وہ دیتے تھے دل سے لیکن وہ کبھی غریب نہیں ہوئے ان کا اتنا بڑا دل تھا جہاں پر یہ آمیر خان جیسے لوگ دس دس بندرہ بندرہ ہزار ایک کلو کی آٹے کی بوری میں ڈال کی دیتے ہیں وہاں سوشاند ایک کروڑ اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے کچھ دیتے تھے جب آپ دیتے ہیں نا تو آپ غریب نہیں ہوتے ہیں آپ امیر ہوتے ہیں اور اللہ اس کا جو اللہ اس کو آپ کو اس کا ستر گناہ دیتا ہے یہ ہمارے درہم میں آپ لوگ کی درہم میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ بالکل ایسی ہی کچھ چیز ہوگی کہ جب آپ پننے کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ملٹیپلائے ہو کے ملتا ہے تو ہمارے پاس خود یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک گناہ دوگے تو خدا جو ہے نا اللہ جو ہے اس کا ستر گناہ آپ کو اس کا دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہمارا ہے آپ لوگ کے کیا ہوگا مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ جو چیز تھی یہ سوشاند کے لیے تھی اور بلکل سوشاند کبھی بھی غریب نہیں ہوئے تھے وہ خود کہتے تھے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے اکاؤنٹ سے پیسے کیوں نکال لیے جب وہ ان کے مینجر کے اوپر ایک وائرل ویڈیو بھی ہوئی تھی کہہ لیں گے وہ تو میں خود بھی دیتا پھرتا ہوں مجھے یہ کہ اس نے نکال لے کیوں کس کے کہنے پر نکال لے تو یہ بھی سوشاند کے لیے تھی اس کے بعد یہاں یہ ایک اور چیز یہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ ان دنوں اگدم سے انہی دنوں ان سی بی جو ہے آنا شروع ہو گئی تھی تو پوٹ ہول اور پھر انہوں نے آگے بومبے لکھا ہوا ہے تو 29 اگسٹ کے قریب قریب شاید ان سی بی بھی اس کیس میں جوڑ سکی تھی اور پوٹ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گی کہ لوگ سموک کرتے ہیں پوٹ کو تو یہ پوٹ ہول کہہ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بومبے جو ہے وہ ایک پوٹ ہول ہے اور وہ بالکل ہے کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں دفن ہیں اور ان چیزوں میں میں آنے والے دنوں میں ضرور بات کروں گی کہ کیسی کیسی جگہوں میں کیا کیا چیزیں کیا کیا چیزیں دفن ہیں تو یہ پوٹ ہول جس بارے میں بات کر رہے ہیں یہ یہاں پر نشے سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور یہ جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں پندرہ جون کو موت کے بعد چال لوگ آتے ہیں کندھا دینے زندہ رہتے آتے تو ایک ہی کافی تھا یہ دوبارہ سے انہوں نے سوشاند کیلئے کیونکہ سوشاند جو ہیں چودہ جون کو ان کی آئی تھی اور یہاں پر یہی سمجھ رہے ہیں کہ سوشاند نے آتمہتیا کر لی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے وے سوشاند کی لائف میں کوئی آ جاتا اس کی دکھ درد کو سمجھ لیتا تو وہ آتمہتیا نہ کرتے اس وقت تو کندہ دینے چال لوگ آ گئے تھے لیکن اس کے زندہ ہوتے وے ایک بھی نہیں آیا کیوں پر بات کر رہے ہیں کہ چار لوگ آئے تھے اس کو ماننے کے لیے بلکل چار تو آئے تھے پانچ آئے تھے چار نے مارا تھا ایک نے صرف دیکھا تھا بیٹھ کے اور گھر میں باقی کتنے لوگ تھے کون نہیں تھے وہ تو الگ بات ان کو تو کوئی کاؤنٹ نہیں کر رہا ماننے کی میں یہاں بات کر رہی ہوں تو بس یہی ساری جو بات تھی یہی ان کی ٹویٹس تھی ایک اور یہ انہوں نے تین اپریل کو کیے وی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کیونکہ بولیوڈ میں بہت ٹائم سے یہ بات چرچہ میں تھی اور شروع بہت میرا خال سے ڈسمبر کے آخر میں میں نے دو چار ویڈیوز بھی کی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں اس میں ایک ویڈیو تھی جس میں ایک تھا کہ کہیں سشانت کو ماننے کا پلان دو ہزار انیس کا تو نہیں ہی تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی پھر جو بنگو کا ایٹ تھا اس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جو بھنگو کا اسکرپت تھا وہ دو ہزار انیس کا تھا اگر تھا نہیں تھا یا جو بھی تھا تو پلان سشانت کو ماننے کا بہت پہلے سے تھا نومبر سے بن چکا تھا جب سشانت یورپ ٹرپ سے آئے تب ہی وہ جانتے تھے کہ وہ پریشان ہے اور انہوں نے اپنی سسٹرز کو کہا تھا کہ جنوری جون کا جنم دن تھا اس سے پہلے وہ چھوڑ کی جا چکے تھے بومبے اپنی بہنوں کے ساتھ چندی گڑ گئے تھے تو انہوں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے تب ہی فیبری میں سشانت کی جو پتا ہے انہوں نے بینڈرہ میں جو ہے کمپلین درج کی تھی جو کی درج نہیں کی ابھی شیک تری موکھے نے تو تین اپریل یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چل رہی تھیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ تو یہ کہیں نہ کہیں بات کہنے کہ اگر آپ موہ پہ اپنے آپ کو چپی باندے رہو اور خاموش رہو تو آپ کی زندگی بدل بچ سکتی ہے اور بہت ساری زندگیاں بدل سکتی ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس انڈسٹری میں سروائف کرنا چاہتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ خاموش رہے کہ سروائف کیا جا سکتا ہے اور یہ اس بات سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فرا خان نے بھی سشانت کو سمجھایا ہوگا کہ بھائی تو چپ رہے ورنہ تجھے مار دیں گے ایسا نہیں ہے کہ فرا خان نے نہیں انڈائریکلی ہو سکتا ہے بولا ہو ڈائریکلی ہو سکتا ہے بولا ہو کہیں نہ کہیں لیکن سشانت یہ جانتے تھے کہ اگر میں خاموش رہا تو بہت ساری زندگیاں اور برباد ہو جائیں گی تو ان کو کیونکہ وہ اچھائی کے ساتھ تھے وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ سیلفلس تھے سیلفش نہیں تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ مارے گئے اگر وہ آج چپ کر کے بیٹھے رہتے تو وہ زندہ ہوتے انہوں نے آواز اٹھائی جو ان کی دبا دی گئی ہے اور اب اس اٹھی آواز کو ہم نے پانچ مہینوں سے اٹھایا آوایا اور ہم نہیں چپ ہوں گے دیکھتے ہیں کہ کب تک میں تو خیر نہیں ہوں گی چاہے کتنے بھی لوگ آ کے پوری مومنٹ کو توڑنے کی کوشش کریں کوئی مجھے کسی بھی کوئی بھی میرے پر آروپ لگائے میں خاموش نہیں ہوں گی میں جانتی ہوں کہ میرا جو میرا اپنا میرا جو اپنا یعنی کیا کہتے ہیں اندر سے جو ہے وہ سب کلین ہے وہ کلیئر ہے تو مجھے ضرورت ہی نہیں کوئی کچھ بھی آ کے بولے بولتا رہے بولتا رہے کب تک بولے گا جب آگے سے جواب نہیں ملے گا تو خود ہی خاموش ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا چلیے بہت شکریہ